اسلام علیکم آگست کے پہلے ہوا کے شدید کم دباؤ کے بارے میں آغاز میں آگاہ کرتا چلوں کہ ایک سرکولیشن اس وقت شمال مشرقی بھارت پر تشکیر پا چکی ہے جو کہ آنے والے گھنٹوں کے دوران مزید شدت اختیار کر کے لو پریشر اور اس کے بعد ویلمارک لو پریشر کی کیٹیگری میں جا سکتی ہے اور یہ اپنا سفر مغرب جنوب مغرب کی طرف کرے گی پہلے بھی آپ کو اس کے دو ٹریک بتایا تھے ابھی بھی اس کے دونوں ٹریک موجود ہیں پہلا ٹریک یہ مغرب جنوب مغرب کی طرف حرکت کرتے ہوئے پاکستان کے علاقوں کو براہ راست متاثر کرے اور جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقوں سے یہ پاکستان میں داخل ہو اور ان علاقوں میں موسیلہ دھار سے شدید بارش کا سبب بنے یہ یہیں پر ہی ختم ہوگی آگے اس کے بلوچستان یا پھر ایران کی طرف جانے کے امکانات نہیں ہیں اس کا جو دوسرا ٹریک ہے وہ اس وقت بھی گجرات کے علاقوں سے ہو کر گزرتہ رکھائی دے رہا ہے اور بحیر عرب میں داخل ہو کر یہ آگے بڑھ کر امان اور ابو زہبی تک کے علاقوں تک متاثر کر سکتی ہے جس کے امکانات اس وقت کافی کم ہو چکے ہیں اور یہ امکانات تب 35 فیصد رہ گئے ہیں جبکہ یہ جو امکانات ہیں اس وقت یہ 65 فیصد تک ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ یہ برہ راست پاکستان میں داخل ہوگا اور 3 سے 6 اگست کے دوران سندھ اور جنوبی پنجاب میں بارشوں کا سبب بنے گا اگر یہ برہ راست متاثر کرتا ہے لو پریشر کی حالت میں یا سرکولیشن کی حالت میں تو بحیر عرب سے بھرپور نمالو دھابوں کی اس کو سپورٹ رہے گی تو اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اور سونپ سہاگے والی بات یہ ہے کہ اوپری سطوں پر بھی ہمیں سرکولیشن اور لو پریشر رہتے دکھائی دے رہے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے وسیع پیمانے پر آگاست کے پہلے ہفتے کے دوران زبردست بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی جو ابھی تک علاقے بارش حاصل نہیں کر سکے وہ اس سسٹم سے اچھی بارشیں دیکھ سکتے ہیں باقی ہونا وہی ہے جو پروردگار عالم چاہیں گے برحال تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت بھی پاکستان کے شمالی علاقوں پر موجود ہے جبکہ اس کا ایک سرکولیشن اس وقت وسطی پنجاب پر دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ ایک نیا مغربی نظام یہاں پر افغانستان کے علاقوں پر پہنچ چکا ہے جس کے اثرات ہمیں اگلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کے دوران پاکستان کے شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے ایک اور مغربی سلسلہ یہاں پر عراق کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سائیکلونک سرکولیشن جو کہ ہوا کا کم دباؤ تھا آگے بڑا ہے ابھی بھی کمزور حالت میں یہاں پر سندھ کے جنوب میں موجود ہے لیکن یہ اب کافی حد تک کمزور ہو چکی ہے برحال آج بھی اس کے اثرات ہمیں سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں کچھ مقامات پر بادلوں کی صورت میں اور کچھ مقامات پر بارشوں کی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے آج یہ جیسے ہی آگے بڑی ہے تو کچھ حد تک جو جنوب کی ہوایں ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں امید ہے کہ دن میں ان کی تھوڑی سی رفتار مزید بڑھے گی اور ان کا اثر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جنوبی پنجاب تک کے علاقوں میں دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد اس کا اثر صرف سندھ تک رہے گا جنوبی پنجاب کے بھی بہاول پر رحیم یار خان تک کے علاقوں تک یہ ہوایں پہنچ سکتی ہیں اس سے اوپر جو ہے وہ سرکولیشن موجود ہوگا تو ہواوں کی جو سیمت ہے وہ تبدیل رہے گی اور اس دورانیے میں مغربی نظام پہنچ چکا ہوگا یہاں سے خلیج بنگال سے بھرپور نمالود ہوایں پہنچ رہی ہوں گی تو شمال پاکستان کے علاقوں میں اگلے تین سے چار دنوں کے دوران وقفے وقفے سے موسرہ دھار سے شدید بارشیں متوقع ہیں جیسے دریاؤں میں سلابی صورتحال بھی پیدا ہونے کا خطرہ پڑھ رہا ہے اگر بات کیجئے یہاں پر آفشور ٹرف کی تو اس وقت بھی گجرات سے کرالہ تک کے علاقوں پر بنی ہوئی ہے اگر سیزنل منسون ٹرف کی بات کی جائے جو کہ نیچے کی طرف سرک گئی تھی اس وقت یہ ایک بار پھر وستی پاکستان پر یہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک سرکولیشن ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر موجود ہے اس کا جو سیزنل منسون ٹرف کا مشرقی سرہ ہے وہ خلیج بنگال سے ہوتا ہوا اس سرکولیشن سے ہو کر پاکستان کے وستی علاقوں تک پہنچ رہا ہے مغربی سرہ اگر اس کے مغربی سرہوں کو دیکھیں تو آج بھی پنجاب کے مختلف وستی اور شمالی علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی علاقوں میں بھی ٹکڑیوں کی شکل میں بارش کا عمل جاری رہے گا لیکن رات سے صبح کے اوقات میں اس کا اثر ہمیں کافی حد تک بہتر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ نئے مغربی سلسلے کے پری اثرات پڑھنا شروع ہو جائیں گے یہ بنگال سے آنے والی ہوایں اشتراک کر کے زبردست بارشوں کا سبب بن سکتی ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران شمالی علاقوں میں ایک بار پھر وسیع پیمانے پر بادل بننے کہیں ہلکی کہیں متدل تو کہیں تیز سے موسلہ دھار اور بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان بھی موجود ہے خیبر پختنخواہ کے شمالی علاقوں میں ہونے والی شدید بارش کے بعد کئی علاقوں میں سلابی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے اور پانی گھروں میں داخل ہونے کے بعد جانی اور مالی نقصان کی تلات بھی موصول ہوئی ہیں اس طرح کی صورتحال اگلے چار سے پانچ دنوں کے دوران پاکستان کے شمالی علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس لئے سیاہ حضرات مہتات رہیں اگر تازہ ترین سٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو ملک کے زیادہ تر مغربی اور جنوبی علاقوں میں کہیں ہلکے ہیں تو کہیں گہرے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں سسٹم یہاں پر کمزور حالت میں موجود ہے تو یہاں پر ابھی بھی گہرے بادل موجود ہیں جو کہ گرہ چمک کے ساتھ بارش کے سبب بن رہے ہیں اس کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب اور جنوب مشرقی کشمیر کے علاقوں میں مزشتہ رات بھی بادل تشکیل پائے تھے جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنے لیکن امید ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں پر وسیع پیمانے پر ایک بار پھر بادل تشکیل پائیں گے اور بارش دیکھنے کو ملے گی باقی رہی وستی جنوبی پنجاب کے بعد تو یہاں پر آج بھی ڈیولپمنٹ پر منحصر ہے جو کہ محدود علاقوں میں ہوگی اور پانچ سے دس کلومیٹر کے ایریے میں بعض مقامات پر بارش کا سبب بن سکتی ہے یہ صورتحار فیلحال آج کے دن بھی یہاں پر برقرار رہے گی اس کے بعد امید ہے کہ جیسے ہی موسمی حالات تبدیل ہوں گے تو اس کے بعد وستی اور جنوبی پنجاب کے بھی وسیع پیمانے پر آپ کو بارشیں دیکھنے کو ملے گی اگر ہوا کا کم دباؤ جنوبی پنجاب اور سندھ کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے راجستان کے کئی علاقوں کے ساسات گجرات میں تو ویسے شدید بارشیں ہوں گی اس کے علاوہ بھارتی پنجاب ہریانہ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر شدید بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اور یہاں پر پاکستان کے وسیع علاقوں میں جس میں جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقے ہیں یہاں پر بھی اس سسٹم کا کافی اچھا اثر دیکھنے کو ملے گا آغاز میں بتایا ہے کہ اوپری سطح پر بھی اس بار لو پریشر اور سرکولیشن رہنے کے امکانات موجود ہیں جو کہ بھرپور نمی کو اپنی طرف کھینچیں گے اوپری اور نچلی سطح پر زبردست نمی ہونے کے سبب انشاءاللہ اس سسٹم کا اثر ہمیں پچھلے سسٹم اسے کافی بہتر دیکھنے کو ملے گا یوں اس کو انکار کر دے گی مونسون کی جولائی میں رہی ہے وہ انشاءاللہ اگاست میں دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ آپ کو کل بھی اگاہ کیا تھا کہ ہمارا موسمی پیٹرن انشاءاللہ جلد تبدیل ہو جائے گا اور لانینہ پیٹرن کے سبب ہوا کے کم دباؤ پاکستان کو متاثر کرتے رہیں گے اور اچھی بارشیں مونسون کے بکیہ دینوں کے دوران بھی دیکھنے کو ملیں گی بات کریں آج کا دن بلوچستان کی تو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جس میں اواران، پنجگور، طربت، گوادر، خوزدار، بیلا، لس بیلا، اوثل، خاران کی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جہاں پر تھندر سے الطاقتور رہے وہاں زبردست بارش ریکارڈ ہو جائے گی اور مارا جیوانی پسنی کے علاقوں میں بھی بعض مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے بات کریں یہاں پر اگلے سلسلے کی تو اگلے سلسلے کا کوئی خاص اثر ہمیں بلوچستان کے مغربی علاقوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا البتہ مشرقی علاقوں میں اچھی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں جو کہ مقامی طور پر سلابی صورتحال کا سبب بن سکتی ہیں سندھ کی بات کیجئے تو آج بھی سندھ کے مختلف جنوبی علاقوں میں جس میں صبحی دور الحکومت کراچی کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بننے کا عمل جاری رہے گا جو محدود علاقوں میں بارش دے سکتے ہیں گزشتہ دو روز کے دوران بھی کراچی کے مختلف مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اگلا آنے والا سلسلہ بھی کراچی کو برہ راست متاثر نہیں کرے گا اس لئے جو کراچی کے مکین بارش دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی بارش ابھی بھی اگلے سلسلے سے بھی یہاں پر پڑتی دیکھائی نہیں دے رہی بارش ہوگی لیکن رحمت والی ہوگی وہ بارش دیکھنا چاہتے ہیں جس سے جو ہے وہ سلابی صورتحال پیدا ہو تو ابھی فی الحال اس کے امکانات اگلے سلسلے سے بھی نظر نہیں آ رہے البتہ حیدر آباد، سانگھر، میرپر خاص، نواب شاہ، مٹیاری کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ سکھر سکھر میں ابھی تک کچھ خاص بارش نہیں ہوئی لیکن اگلے سلسلے سے امید ہے کہ سکھر میں جو بارشوں کا انتظار بنا ہوا ہے وہ ختم ہوگا اس کے علاوہ لارکانہ کے علاقوں سے بارش کی طلاعات مصول ہوئی ہیں جیک باباد کے علاقوں سے بارش کی طلاعات مصول ہوئی ہیں لیکن وسیع پیمانے پر بارش نہیں ہوئی اگلے سلسلے اگر برہ راست متاثر کرتا ہے تو ان علاقوں میں بھی اچھی بارشیں ہوں گی اس کے علاوہ حالہ ڈگری، پنواکل، نوشیر و فیروز، جیک باباد، موینجو دڑو کے علاقے شامل ہیں گھوٹکی، کشمور، خیرپور، میرس اس کے علاوہ دادو، جوہی، وی، پاندی ان علاقوں میں بھی اچھی بارشیں ہوں گی ٹنڈو اللہ یار، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو جام، ٹنڈو کیسر کے علاقے شامل ہیں ٹنڈو آدم ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان کافی مضبوط رہے گا جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی ابھی فیلحال کوئی بھاری پھیلا ہوا سپل دیکھنے کو نہیں ملا ٹکڑیوں کی شکل میں ضرور بارش ہوتی رہی ہے جہاں ہوئی ہے، اچھی ہوئی ہے، جہاں نہیں ہوئی وہاں بادل بغیر برسے ہی گزر گئے ہیں لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران جنوبی پنجاب کے بھی اکثر مقامات پر آپ کو اچھی بارشیں ریکارڈ ہوتی نظر آئیں گے اور بعض علاقے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر اگلے پانچ سے سات دنوں کے دوران جو منسون کی آسطن بارک ہے وہ یہاں پر ریکارڈ ہو جائے ان علاقوں میں لوکل ڈیویلپمنٹ کا امکان موجود رہے گا کیونکہ سرکولیشن موجود ہے، ٹرف یہاں تک بنی ہوئی ہے تو لوکل ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ہمیں جنوب کی کچھ علاقوں میں دوپاہر کے بار سے چلنا شروع ہو جائیں گے آپ کو اگاہ کیا ہے کہ ان کا زیادہ اثر ہمیں بہاولپور اور رہیم یار خان تک کے علاقوں میں رہتا نظر آئے گا باقی علاقوں میں گرمی اور حبس کا راج آج بھی برقرار رہے گا کوئی خاص ہمیں چلنے کا امکان موجود رہیں اس کے علاوہ وسطی اور شمالی پنجاب کے جتنے علاقے ہیں یہاں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران آج دن کے دوران تو چھٹ پٹ بارش ہوگی لیکن رات سے کل صبح کے عوقات میں یہاں پر بارش کے امکانات کچھ زیادہ دکھائی دیں گے کیونکہ بھرپور نمالو دھاویں زیادہ تر رات سے صبح کے عوقات میں پہنچیں گی تو اس دوران بادل بننے کا امکان زیادہ رہتا ہے اگر بات کیجئے یہاں پر وفاقی درالکمہ علیہ السلام آباد راولپنڈی کی اس کے علاوہ مری کے علاقے شامل ہیں چکوال جیلہم گجرات حافظ آباد منڈی بہاودین ناروال سیال کورٹ لاہور کے علاقے شامل ہیں قصور گجرہ والا اس کے علاوہ بات کیجئے شیخ و پورا کے علاقے شامل ہیں ننکانہ صاحب ان علاقوں میں شام رات سے کل کے دوران یہاں پر بارش کے امکانات کچھ مضبوط دکھائی دے رہے ہیں دن کے دوران بھی کیونکہ سرکولیشن موجود ہے نمی پہنچ رہی ہے اگر کوئی ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے فیصل آباد سرگودہ کے علاقوں میں خشاب اس کے علاوہ چکوال میاں والی اٹک کے علاقوں میں تو یہاں پر بھی بارش کے امکانات بن سکتے ہیں لیکن جو زیادہ تر امید ہے ہمیں کیونکہ رات اور صبح کے وقت میں یہاں پر تھندر سیل کافی طاقتور بننے کے امکانات ہیں جس کے سبب یہاں پر اچھی بارش ریکارڈ ہونے کا امکان رہے گا باقی جھنگ، ٹوبہ ٹیک، سنگ، سہیوال کی علاقے شامل ہیں پاک، پتن، اکارا ان علاقوں میں بھی ڈیویلپمنٹ کا امکان آج دن کے دوران موجود رہے گا لیکن کل امید ہے کہ یہاں پر اچھی بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے خیبر پختونخواہ کے اکثر مقامات پر اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران بھی بادل بننے اور زبردست بارش کے امکانات شمالی اور مشرقی علاقوں میں رہیں گے جس میں سوابی، ایمان سہرہ، منگورہ، حری پورا اور آس پاس کے علاقے کابل ذکر ہیں بات کیجئے یہاں پر کشمیر اور گلگل بلتستان کی گلگل بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں بھی مطلع جزوی مکمل اب رہود رہے گا آج بھی درجہ رہر کئی علاقوں میں معامل سے زیادہ ریکارڈ ہو سکتے ہیں لیکن آنے والے دنوں کے دوران اس میں کافی حد تک بہتری دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں جمہو ڈیویزن کے علاقوں میں زبردست بارشوں کا امکان موجود ہے جس کے سبب یہاں پر سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا اس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً اگاہ کرتے رہیں گے